بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ہم دوزار گیارہ سے فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو وہ چیزیں لکھتے ہیں کہ یوکے اور یوئے میں مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ ٹوریزم سے ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور چیریٹی یعنی کہ ڈونیشن وغیرہ ہم لوگ بہت دیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں شاید ہواوں میں یا خوابوں میں دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹریڈنگ کیونکہ جو ویب سائٹ بنائی گی ہے وہ عمر عباسی اور سجاول نے مل کے بنائی ہے عمر عباسی پاکستان آ نہیں سکتا سجاول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس میں تھا لیکن آج کیونکہ میرا پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے کہ ٹریڈنگ کیونکہ صرف منی روٹیشن ہے آپ کا پیسہ آپ کو واپس دیے جا رہا تھا کہ مزید انویسمنٹ آئے اور جب ان کے پاس بھی ایک ارب روپے سے زائد کی مالیت رکم ہو جائے گی تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور پھر آپ لوگ کبھی کس کے در تو کبھی ک اس کے در گھومتے رہیں گے پروگرام میں آج میں آپ کو اس کسٹم اہلکار جس کا نام منیر ہے منیر کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا دیکھیں ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں پھر ہم کیونکہ پاکستان میں جو منیر ہے اور یاسر عباسی ہے یہ دون کے فرنٹ وین ہیں دون کے مورے ہیں اب جو منیر ہے وہ کسٹم میں نائب قاصد ہے اس حوالے سے ہماری وہاں پہ بات بھی ہوئی ہے اور کسٹم کولیکٹر کو بھی اپلیکیشن دے دی گئی ہے کسٹم کولیکٹر کو جو اپ پروگرام کروں گا پیر والے دن اور وہاں پہ وہ درخواست بھی چلاؤں گا کہ یہ منیر ہے منیر کا تھوڑا سا میں بیک گرونڈ بتاؤں منیر ٹائنز کمپنی سے شروع ہوا ہے ٹائنز میں یہ رہا پھر اس کے بعد پی ڈائمنڈ میں یہ مصوف رہے وہاں پہ لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے تھے پھر پی ڈائمنڈ نے سکیم کیا یہ کیونکہ ان کے پاس ایک پتہ ہے یہ سرکاری ملازم ہے اور لوگوں کے اوپر روب جماتے ہیں کہ بھئی میں سرکاری آفی آفیسر ہوں جبکہ یہ سرکاری آفیسر کیا ہے کہ یہ نائب کاست ہے وہاں پہ پھر آئی ایم ملینئر میں یہ مصوف رہے ہیں منیر صاحب وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا بزنس زون میں انہوں نے عوام کو ٹھیک طریقے سے لوٹا جس کو لوٹنا کہتے ہیں پھر آل پاکستان پروجیکٹس میں یہ مصوف رہے اور بی فور یو میں یہ رہے وہاں پہ بھی ان لوگوں نے یعنی کہ یہ تو کمیشن ایجنٹ ہوا اور صرف سرکار کا نام استعمال کر کے کسٹم کو بدنام کر رہا ہے ج آنہ تاروف کسٹم آفیسر کے طور پر کراتا ہے اور کہتا ہے جی میں کسٹم کام لازم ہوں اور میں نے اس کمپنی کو پوری اس کی جانچ پرتال کیا یہ کمپنی سکیم نہیں کریں گی منیر صاحب کے حوالے سے جب میں نے ان سے موقف لیا تو انہوں نے موقف کیا دیا کیا پتہ وہ انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوں ہم تو ریکارڈنگ کرتے نہیں ہیں انہوں نے لازمی ریکارڈنگ کی ہوگی انہوں نے پہلے تو ہمیں کہا جی بلیک میلر پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جی آپ کی ویڈیو دیکھیں ہیں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کسی گھر میں کوئی ایشو بن گیا تو بھائی منیر صاحب آپ جو لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ان کو شیشے میں اتارتے ہیں بلیک میلر تو آپ جیسے نو سرباز کمیشن ایجنٹ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے یہ کمپنی فرار ہوگی یہ کمپنی بھاگے گی جو آپ دبائی میں گئے دبائی میں بارہ ہزار ڈائریکٹ سیل کا کہا گیا ہے کیونکہ پاکستانی عوام بے وقوف ہے یہ جو اس طرح کی کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں یہ آ جاتی ہے اب بارہ ہزار ڈالر ڈائریکٹ سیل کا مطلب ہے کہ اگر دو سر پہ کا بھی ڈالر لگائیں تو آپ بارہ ہزار کو دو سر سے ملٹیپلائے کریں تو یہ دیکھیں رکم کہاں پہ جاتی ہے جبکہ جو دبائی کا ٹور ہے دبائی کا ویزا دس ہزار میں ملتا ہے آپ دبائی امیسی میں ڈائریکٹ اپلائے کریں ویزٹ ویزا آپ کو دس سے پندرہ ہزار اس کی فیس ہوگی جو اس کے علاوہ ٹکٹ ہوگا اور جو آپ نے وہاں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے یہ اب خود کلکولیشن کیجئے گا کہ یہ ٹوٹل رکم کتنی بنتی ہے جس طرح بارہ ہزار ڈالر ملٹیپلائے ٹو ہنڈرڈ کریں اگر دو سر روپے کا بھی ڈالر لگائیں تو یہ رکم کہاں پہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں پچاس جو لوگ دبائی ٹور پہ گئے تھے ٹریڈنگ یو کے ٹور پہ اس حوالے سے جو فیرست ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو چلائیں گے ایک طرف منیر جو کسٹم اہلکار ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس حوالے سے جو کسٹم کولیکٹر کو اپلیکشن دی گی ہے چیرمن ایف بی آر کو بھی اپلیکشن سبمٹ کی جائے گی اور منیر صاحب کو ہم بتائیں گے کہ آپ کسٹم کا نام کس طرح بدنام کر رہے ہیں آپ جو معصوم عوام ہے جو بے وقوف عوام میں اس کو کہوں گا ان کو چکنی چپڑی باتوں میں لگاتے اور پھر ان کو کہتے جی میں کسٹم کا آفیسر ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکت تو اس حوالے سے پروو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروو کیا ہوتے ہیں آپ نے پروو مانگے تھے پروو انشاءاللہ کسٹم کولیکٹر کے ساتھ سامنے جب جائیں گے تو ہم وہاں پہ پروو رکھیں گے کہ یہ محصوف کے پروو ہیں یہ ان کی وائس ریکارڈنگ ہے یہ ان کی تصویریں تصویریں آپ بیک پیچ دیکھ رہے ہیں تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ یہ دبائی ٹور میں گئے اب دبائی یہ کسٹم آفیس جنہوں نے کس طرح چھٹی لی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک سرکاری ا ہلکار کس طرح جھوٹ بول کے جاتا ہے دبائی ٹرپ لگاتا ہے اور بارہ ہزار ڈالر کی ڈریکٹ سیل دیتا ہے اب بارہ ہزار کی ڈریکٹ سیل کیسے آئی ہوگی انہوں نے مختلف لوگوں کو بے وکوف بنایا ہوگا ان کو شیشے میں اتارا ہوگا اور اس کے بعد یہ محصوف ٹرپ لگا کے ہیں دبائی گا وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اب ٹریڈنگ کیوں والوں نے ایک اور ازربائی جان اور باکو کا ایک ٹور ل لگانا ہے اور اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ پچیس ہزار ڈالر ڈریکٹ سیلز دے پچیس ہزار ڈالر دو سو روپے کا ڈالر لگائیں ویسے دو سو سات دو سو چھے روپے پہ جا رہے ہیں دو سو روپے کا ڈالر لگائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ رقم کہاں پہ بنتی ہے اور باکو کا یا ازربائی جان کا آپ کسی ٹریول ایجنٹ سے بھی صرف پوچھ لیجے گا کہ ویزٹ ویزا کتنے کا ملے گا اس کا ٹکٹ کتنے ہیں ایکسپن آپ کا آ رہا ہے اور یہ جو ٹریڈنگ کیوں والے ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہیں یہ لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا ابھی تک اچھا انہوں نے اپنی جو اس میں یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم باقو لے کے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک اکاؤنٹ سے صرف ایک بندہ جائے گا کہ جس نے ڈائریکٹ پچیس ہزار ڈالر کی سیل دینی ہے صرف وہ ہی بندہ جائے گا اس کے ساتھ کوئی بھی بینیفیشری نہیں جائے گا بینیفیشری کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سیل لگائی ہے یا جو اس کا اپ لائنر ہے یا جو اس کا ٹیم لیڈر ہے یا جو اس کا کمیشن ایجنٹ ہے صرف وہ ہی جائے گا کیونکہ اسی نے سیل کرنی ہوتی ہے چکنی چپڑی باتیں منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی دھمکیاں دی جس طرح کی زبان استعمال کی وہ انشاءاللہ پرسو جو اپلیکیشن چیئرمن ایف بی آر کو دی جا رہی ہے یا کسٹم کولیکٹر کو جو اپلیکیشن دے گی ہے اس کے پر پروگرام ابھی اس سٹم حکام کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی آپ صرف اپلیکیشن سبمٹ کریں منیر صاحب کے خلاف ہم انکوائری کریں گے آپ ہمیں پروف دیں گے تو اس کے بعد ان کے خلاف محکمانہ ایکشن ہوگا منیر صاحب کہاں کے رہائشی ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں ڈالتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے عمر عباسی کے حوالے سے آپ کو بتا دیا خدا رہا میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریڈنگ کیوں ایک سکیم ویب سائیڈ ہے انہوں نے آپ سے سکیم کر کو لوٹنا چاہتے ہیں جہاں تک عمر عباسی اور سجاول کی بات رہی جو کمیشن ایجنٹ ہے آپ ان سے پوچھے گا کہ یہ ماضی میں کن کمپنیز میں رہے منیر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے منیر کے ساتھ ایک یاسر عباسی ہے یاسر عباسی سے موقف لینے کیا ہم نے فون کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بکریاں چرا رہا ہوں کشمیر میں وہ بکریاں چراتا ہے عوام کو چراتا ہے یعنی کہ عوام کو بےوقوف بناتا ہے اب یہ خدا پندازہ لگا لیں کہ جو کمیشن ایجنٹ جو ب انہوں نے اپنا کمیشن کھانا ہوتا ہے آپ کو بےوقوف بناتا ہے دوسری طرف ٹریڈنگ کیوں کہ حوالے سے ہمیں کچھ کالز آئیں اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سے بیٹھیں ہمارے سے ڈیل کریں ڈیل ہم کرتے نہیں ہیں نہ ہم آپ کو ڈیل دیں گے کیونکہ آپ لوگ عوام کا پیسہ لوٹنے کے لیے ہیں عوام کی جمع پونجی سے ان کو محروم کرنے کے لیے ہیں تو ہم تو روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کریں گے اور آپ کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لائیں گے عمر عباسی دوبی میں کیا کر رہا ہے کس فلیٹ میں رہ رہا ہے کس کمرے میں رہ رہا ہے اس کمرے میں اور کتنے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پروف کے ساتھ بتائیں گے لیکن ٹریڈنگ کیوں میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک سکیمر لوگ ہیں انہوں نے آپ سے فراد کرنا ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ جو لکھتے ہیں کہ یوکے اور یو ای میں مختلف پروجیکٹس ہیں ایک ثابت کر دیں یہ دعویٰ کرتے ہیں دوزار گیرہ سے فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں ایک صرف ہمیں یہ بتا کہ یہ کہاں پہ ٹریڈ کرتے ہیں یہ بائنینس کا لکھتے ہیں یا یہ کرپٹو کا لکھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے دور میں کرپٹو کیا کیا ریڈ جا رہا ہے صرف یہ ویب سیٹ بناتے ہیں ویب سیٹ کے اوپر بڑی بڑی گاڑیوں کی تصویریں لگاتے ہیں آپ کو بے وکوف بناتے ہیں کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ڈالر پہ کیا چیز گفٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کی مالیت کتنی ہے جبکہ کتنے ڈالر آپ سے یہ بھٹور رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اگر اس حوالے سے دوبارہ میں کہتا ہوں کمپنی کا جو اس ویب سیٹ کا جو مالک ہے عمر عباسی یس جاول وہ اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کریں گے تو ہم ان کا موقف بھی چلائیں گے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو سکس سکس پرسنٹ پرمند دے رہے ہیں یا تھلٹی تھری پرسنٹ یا تھلٹی پرسنٹ دے رہے ہیں توٹلی سکیم ہے صوبی در شداد آپ کے سامنے ہے وہ دیکھ لیں وہ پاک فوج کا نام بدنام کر رہے ہیں مہ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم جی ایچ کیو میں صوبی در شداد کے خلاف اپلیکیشن دیں گے کہ اس کو معلوم بھی ہے یہ کمپنی سکیم کرے گی اس کے باوجود یہ ہمیں مختلف سہانے خواب دکھاتا ہے تاں کہ ہم اس میں انویسمنٹ کریں اس حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید چیزیں بھی آپ کو رکھیں گے اور منیر جو کسٹم میں نائب قاصد ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے کسٹم میں جو اس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں کیا بنا چیرمن ایف بی آر کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے ان کو جو بازابتہ طور پر جو درخواست ارسال کی گیا ہے اس کا کیا بنا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ کسٹم کلیکٹر جو ہے اس کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو اپنے محکمے کا نام بدنام کر رہا ہے وہ لوگوں کو سہانے خواب کیسے دکھا سکتا ہے کیا سرکار اس کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کو معلوم بھی ہے یہ ایک کمپنی سکیم ہے یہ ویب سیٹ فراڈ کرے گی اور منیر کا ماضی میں نے آپ کو بتا دیا ٹائنڈ سے شروع ہوا بی فور یو تک رہا اب ٹریڈنگ کیوں میں دبئی کا ٹرپ لگا کے آیا ہے بارہ ہزار ڈالر جس کی ڈائریکٹ سیل ہے آپ خود اندادہ کر لیں کہ یہ لوگوں کو کس طرح نشے میں اتارتا ہوگا اس حوالے سے مزید چیزیں بھی ہمارے پاس آئی ہیں کل کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے